السلام علیکم ورحمت اللہ خواب میں دودھ کا دیکھنا پانچ چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دودھ دیکھتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کی پانچ تعبیریں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا رات کو غالب میں میں سو رہا تھا حدیث کا مفہوب ہے تو میرے پاس دودھ لائیا گیا اس دودھ کو میں نے سیرام ہو کر پیا پیٹ بھر کر پیا تو یہاں تک کہ میرے ناخلوں کے اندر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوئے دودھ بچ گیا جو دودھ بچا وہ دودھ پھر میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا تو صحابہ نے پوچھا جو حضرت عمر بتا رہے تھے تو اللہ نے بھی اس کی تعبیر کیا بتائی خواب میں دودھ پینے کی تعبیر کیا ہے فرمایا کہ علم انسان دودھ پیتا ہے تو اس کو جسمانی فائدہ ملتا ہے نا اس کو طاقت ملتی ہے انرجی ملتی اس طرح سے جو مدد خواب میں دودھ دیکھ لیتا ہے اس کو اس بات کی طرف اشارہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو علم عطا فرمائے گی جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچان لے گا تو یہ علم کی طرف اس کا اشارہ بنتا ہے تو ایک اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے ٹھیک ہے اور تازہ دودھ پی رہا ہے تازہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ بھی بنتی ہے اللہ تعالی اس کو مال عطا فرمائے گی خلال مال عطا فرمائے گی اور تیسرے نمبر پر تعبیر اس کی بنتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں دودھ دیکھتا ہے عورت دودھ دیکھ رہی ہے اس کے اوپرے پستان میں دودھ دیکھتی ہے وہ خاتون عورت جو بہن ہے ہماری تو اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرزد عطا اگر وہ شادش ہوتا ہے تو اللہ اس کو فرزد عطا فرمائے گے یعنی بیٹا اس کو عطا کرے گے اس کو تو اس کے ایک تعبیر یہ بنتی ہے اگر مرد دیکھتا ہے کوئی بھی شخص خواب میں دودھ دیکھتا ہے اور دودھ کے اندر وہ خون دیکھ رہا ہے تو یہ پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے آپ کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے اللہ کے رستے کے اندر اور اگر کسی شخص نے حلال جانور کا دودھ دیکھا ہے تو اس کو حلال مال ملے گا اگر کسی نے حرام جانور کا دودھ دیکھا ہے تو اس کو حرام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اچھا خواب ہو تو اچھی بات ہے اگر برا خواب دیکھیں تو کسی کو بتائیں مت اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کر دیں پریشانی کی بات نہیں اور جکر مت کریں اور الٹی ساٹھ بر مو کر کے تین دفعہ تو تو کر دیں اعوذ باللہ پڑھ لیں السلام علیکم